دو ہزار بائیس کا ہزاری روزہ کب ہے یہ ایک بچے کی آواز ہے اس نے سوال کیا شاید بچہ ہی ہے یا بچی ہے دو ہزار بائیس کا ہزاری روزہ کب ہے یہ سوال ہے دو ہزار بائیس کا ہزاری روزہ کب ہے ہزاری روزہ آنتے کس کو بولتے ہیں وہ سارے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ہزاری روزہ کیا ہے ہو سکتا ہے ہزاری روزہ کی اور بھی کئی شکلوں مجھے بھی نہ پتا ہو لیکن مجھے ایک روزہ پتا ہے جس کو ہزاری بولتے ہیں وہ رجب کا ایک ر تو رضب کے ایک روزے کو یہ لوگ ہزاری روزہ بولتے ہیں اور عقیدہ یہ ہے اس کے بارے میں کہ وہ ایک روزہ ایک ہزار روزوں کے برابر ہے کونڈے اگرہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رجب میں بہت ساری بیدات ہیں اس میں سے روزے کا بھی مسئلہ ہے تو دیکھیں یہ جو ہزاری روزہ ہے نہ رجب میں ہے نہ کسی اور مہینے میں تو بچے نے سوال کیا کہ کب ہے کبھی بھی نہیں ہے ایسے روزے نہیں رکھنا یہ بیدت ہے خرافات ہے ہمارے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ایسا روزہ نہیں سکھایا ہزاری روزہ صحابہ، تابعین، ہمارے علماء، ہمارے اسلام ایسا روزہ نہیں رکھتے تھے تو یہ بات کے لوگوں نے ہزاری روزہ بنایا ہے یہ ہزاری روزہ کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ عربی الفاظ میں اس مفہوم کی کوئی بات سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اردو میں ہزاری روزہ بولتے ہیں ہزاری روزہ بولنے زائد سے بات ہے کہ اصل ہمارا دن عربی میں تو عربی میں کوئی چیز اس کے جگہ پہ ہونی چیز ہے وہ ہی نہیں یعنی کسی جھوٹی روایت میں کسی ضعیف روایت میں منگلے روایت میں بھی ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے تو یہ بیدتیوں نے اپنی طرح سے بنا لیا ہے ہزاری روزہ اس لئے سترک رہے ہیں چوکننا رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے ہیں یہ ہزاری روزہ بنائے ہوا لوگوں کا شریعت میں اس کا کوئی نامو نشان نہیں ہے اس لئے ہزاری روزہ نہ رکھیں اور نہ کسی کو ہزاری روزہ رکھنے کی تاقید کریں بلکہ اگر آپ کو پتا چلے کہ کوئی ہزاری روزہ رکھ رہا ہے اس کو منع کرنا چاہیے کیونکہ وہ بیدت کا ارتکاب کر رہا ہے اور برے کام سے لوگوں کو روکنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جوہاں مل گیا ہوگا